تین صورتوں کو مختصر طور پر پڑھاتا ہے معنی جو صورت میں نے پڑھی ہے اس تو کہا جاتے صورت اخلاص اخلاص کا معنی ساپ کرنا خالص بنانا کس چیز کو خالص بناتا ہے یہ صورت ایمان کو خالص بناتا ہے ایمان کا دعوت تو کر رہے والے ہم بہت ہے نا لیکن خالص ایمان والا بہت مشکل سے ملے گا اور ایمان کی اخلاص ایمان کی سپائی قرآن کے بیرے ہو نیستر قل ہو اللہ و حضر کہہ دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو ایک تو میں بھی ہوں تو بھی ہے یہ بھی ہے ہر ایک آدمی اپنے ذات میں ایک ہے تو اللہ کیسے ایک ہے ایک ہے ذات اور ایک ہے سفار اللہ ایک ہے ذات میں بی اور سفات میں بھی میں ایک ہوں لیکن میں ذات میں ایک ہوں لیکن سفات میں ایک نہیں جس طرح میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں یہ بھی دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے جس طرح میں پیروں سے جلتا ہوں وہ بھی جس طرح میں مجھے بوک لگتا ہے اس طرح اس کو بھی لگتا ہے جس طرح میں بھی بیوی کو مختاج ہوں بچوں کا مختاج ہوں اس طرح یہ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ آنکھوں کا مختاج ہے اور نہ پیروں کا مختاج ہے جانی کے لئے نہ پکڑنے میں ہاتھوں کے لئے مقتاج نہ سننی کے لئے کانوں کا مقتاج یعنی بغیر اسباب کے جو کام کرنے والا ہے وہ ایک اللہ ہے ابھی تم کسی اور کو بغیر اسباب کے سمجھو کہ وہ بھی کر دیں تو تم نے اللہ کے ساتھ کوئی شریف تھیرا ہے اللہ ایک ہے اپنی ذات و صفات میں یہ مانے قُلْ هُوَ اللَّهُ حَد کہیں دیجئے شان یہ کہ اللہ ایک ہے یہ اللہ حُسَمَنُ اس کی تشریح کر رہا ہے کہ کیسے ایک ہے اللہ حُسَمَدُ اللہ بے نیاز ہے بے نیاز یعنی بے نیاز اللہ کی صفات ہے کہ کسی کو اس کو ضرورت نہیں اور ساری مخلوقات کی ضرورتی پورا کرنے والا یہ ایسا ہے کہ کہ خود تو کسی کو اس کو حاجت نہیں لیکن تمام مخلوقات تمام مخلوقات کو اللہ کی طرف حاجت ہے یہ تمام مخلوقات اللہ سے مانگنے والے ہیں چاہے پیغمبر ہوں چاہے ولی ہوں ایوب علیہ السلام بیمار ہو چکی تھے اٹھارویں پارے میں اس کا بیان ہے وہ ایوب اور یاد کرو ایوب علیہ السلام پیغمبر بڑی پیغمبر ازنادار رب وہ جب فریاد کی اپنے رب کو کہ انی منسہ نزر یا اللہ مجھے تکلیف پہنگئی میں بی مار ہو چکا اور تو بہت رحم کرنی والے رحم کرنی والوں میں سے ماں سے زیادہ رحم کرنی والا باپ سے زیادہ رحم کرنی والا دادا سے رحم زیادہ کرنی والا اللہ فرمادے پس جب نہ لہو پس میں نے اس کی سوال قبول کی پس ہٹا دی ہم نے ماں وہ تکلیب وہ جو اس پر تکلیب تھی کتنی ہٹائی پیغمبر اپنے آپ سے تکلیب ہٹا سکتا تھا اگر ہٹا سکتا تھا تو فریاد کیوں کی یہ وہ نکتہ ہے سب لوگوں نے مردوں کو داتا بنایا ہے گوز بنایا ہے قمروں کے پاس جا کر سجدی کرتے ہیں ان کو پکار دہا جاتے ہیں یہی وہ شرکیں اسی طرح دوسرا پیغمبر ہے وَظَنُّونَ اِذَهَبَ مُقَادِبًا فَظَنَّا اللَّا نَقْدْرَ عَلِهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَا إِلَّا سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُنَ الظَّالِمِينَ وَتَجَبْنَا لَهُ وَنَنْجَيْنَا مِنَ الْغَمُ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ستاروی فارہ سورت انبیاء پیغمبر والی سورت ستاروی فارہ میں آیات نمبر ستاسی اٹھاسی ابھی میں نے پڑھا وہ فیلے والی تریاسی چوراسی نمبر آیا ہے تھی سورت انبیاء کی یہ ستاسی وَذَنُّون اور یاد کرو مچھلی والی کو مچھلی والا جانتی ہو مچھلی پروش یونس علیہ السلام وَذَنُّون اور یاد کرو مچھلی والی پیغمبر کو اِذَّحَبَ مُقَادِبًا جب چلا گیا اپنی قوم سے غصہ کرتا ہوا قوم پر اللہ کی رضا کیلئے وَفْقَو چُوڑا کہ یہ ایمان نہیں لانے والے تو چلا گیا تو جا کر کشنی میں سوارو کشنی ڈوبنی لگی تبصیلوہ انشاءاللہ قرآن میں دوسری لگوں پر بہتے وہاں آ رہے کشنی ڈوبنی لگی ملاح نے کہا کہ ایک سواری زیادہ ہو گئی تو یونس علیہ السلام نے کہا میں اتر ہوں لوگ نے کہا نہیں تو پھر انہوں نے قرآن ڈالا فَسَا همَا فَقَانْ مِعَلْمُدْ خَدِين نو انہوں نے قرآن ڈالا اس میں بھی یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا اس نے جب لگائی کنارے کو لیکن گر گیا نیچے اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی تیرائی ہوئی تھی اس مچھلی نے اس کو نوالا فَلْتَقَ مَرْحُوتُ مچھلی نے اس کو ایک نوالا کر دیا اللہ نے مچھلی کو کب کیا کہ موس پر نہ چلاو اندر مچھلی کی بیڑ میں بعض لوگ کہتے ست چالیس دن رہا تھا بعض کہتے تیس دن بعض کہتے پچیس دن مچھلی کی اندر کہتا ہے فَزَنَّا لَنَّقْ دَرَعَ لَي تو گمار کیا انہیں کہ ہم سنگی نہیں لائیں گے اس پر تو مچھلی جب اندر کیا تو فَنَادَافِ ظُلْمَات تو انہیں اندروں میں آواز نکالی ہی تین اندر ہیں ایک دریا کے اندر کاندرہ ایک مچھلی کی پیٹ کاندرہ اور ایک آس کاندرہ تین اندر فَنَادَافِ ظُلْمَات تو وہ ادھے قریاد کی تین فردوں میں تین اندھروں میں اللہ الہ الا انت کی نہیں ہے کوئی حجت روحا نہیں ہے کوئی مشکل بشاہ نہیں ہے کوئی مشکل نکالنے والا اس مشلی کی بیٹھ سے اللہ انت مگر تو ہی مگر تو ہی میں خود نہیں نکل سکتا کوئی دوترہ نہیں کہ مجھے موجود نکالے یقین میں ہوں کمی کرنے والوں میں ظلم یہاں کمی کے معنی میں یا اللہ میرے پاس ازباب نجات کم یعنی میرے پاس نہ کوئی کشتی کوئی چینے کی میں نکلتے ہوں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی سوال قبول کی ورنجینا منظام اس کو نجات دی غم سے نکال دیا اللہ نے اور کنار فردہ فرپیز گیا مشلی دی اس کو سمجھے ہیں آپ کہیں گی کہ وہ تو یونس علیہ السلام پیغمبر تھا وہ تو ڈارک اللہ سے ایمان تھا اللہ فرماتا ہے جس طرح میں نے اس کو بچایا اس طرح میں ایمان والوں کو بچا تھا جو مشلی مانگی اللہ سے مانگو ڈارک کیسے مانگو وَإِذَا سَالَكِ عِبَادِهِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَا وَتَدْدَائِ اِذَا دَانِ فَلْيَسَجِيبُ لِي وَلْيُمِنُو بِي لَا لَهُمْ يَرْشُدُونَ دوسری پاری کیا دم ریکسا ہو چیاسی وَإِذَا سَالَكِ عِبَادِهِ اور جب پوچھی تم سے میری باردی میں میری بندگ کیا اللہ دور ہے نزدیک اگر دور ہے کہ ہم اس کو پکار یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور اگر نزدیک ہے تو ہم اس کو چکی چک سے مانگیں میرے باندھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ دور ہے کہ اس کو پکار کر مانگے اسے یا نزدیک ہے کیا حصہ سے مانگیں تو فائلی خریب اللہ فرمائے میں بہت ہی نزدیک تو نزدیک کیلئے چیخ نہ ہوتا ہے ابھی میرے پاس ہی نزدیک میں اس کو چیخ یہ میں جو اگر توڑ چیخ لگاتا ہوں چونکہ یہ تو تقریر ہے نا عام باتوں میں تو ہم اچسا بات ہی کریں گے چوبیسویں پارے میں سورت قاب سولہ آرد میں انسان کو اس کے دل کی رکھ سے دیا رہا قریب ہوں تو اس اتنے قریب کے لئے پھر وسیلی نونہ پڑتا ہے وسیلی نونہ یا چیخ ہو چلا ہو اللہ فرما دے اجیب دعوتہ دائے قبول کر دوں دعا دعا مانگنے والوں کی دعا اسے نئیں کھا اجیب دا�시نے کا اجیب دابتہ یہسے نہیں کھا اولیاء کی دوا EST اجیب دعوتہ علمائی یہ کا PH کیا کہا دعا مانگنے والوں کی کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کا پھر تو مانگتے بودھ سے لیکن سالس کا اللہ قبول کرتا ہے فَلِيَتَ جِبُونِم بس چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے وَلْيُؤْمِنُوْ بِي اور چاہیے کہ میرے پر ایمان لائے میرے پر یقین کرے لَا لَمْ يَرْشُدُونَ خَامْخَا ان کی اصلاح ہو جائے گی اللہ بودھ کری اللہ سے مانگو دیکھو پیغمبر کو دیکھو ذکریہ علیہ السلام ہے تو مانگنی کا طریقہ کیا ہے اُدْعُو رَبَّكُنُ تَذَرُ وَخُفِيَا مانگو اللہ سے آجیزی کے ساتھ اور چھوکے چھوکے یہاں پر تم نے دیکھو گا لورٹسپیکروں میں ذکر ہوتا ہے لورٹسپیکروں میں چیخ چلا اور چیخ نہیں ہوتے ہیں پنجاب میں بہت زیادہ ہیں ہمارے ساروں میں ارحمد اللہ توڑا بہت کام ہو چکا ہے وہاں پر معاملہ ٹھیک ہو چکا ہے بہت معمولی چیز رہے گئی باقی تقریم ٹھیک ہو گیا کیل ٹھیک ہو گیا سمجھے اللہ کے ذہے میں بہت ہی قریب ہو بہت ہی قریب ہو تو قریب کیلئے چیخنا ٹھیک نہیں ہے نا ذکریہ علیہ السلام کا بچہ نہیں وزکریہ ارنا دا رب ہو رب اللہ تذرنی پردان اور یاد کرو دکریہ جزاں بڑی پیغمبر کو ارنا دا رب ہو جب از نے فریاد کی اپنی رب کو رب اللہ تذرنی پردان اے میرے رب مجھے اکیلہ مت چھوڑ دے مجھے بچہ دے دو وانتا رحم وانتا لا تذرنی پردان وانتا خیر و حالتین اور تو بہتری وارث دینے والا مجھے ایک وارث دے دو اللہ فرماتا ہے فت سجاب نالہو فت میں نے اس کی سوال قبول کی وہب نالہو یحیاء اور میں نے اس کو یحیاء نامی بچہ دے دیا واسلہ نالہو زوجہ اور میں نے اس کی بیوی کو بچے پیدا کرنے کے لئے درست کر دیا اس کی بیوی بھانج دی اللہ نے اس بھانج عورت کو ٹھیک کر دیا اور یحیاء سب پیدا ہوا وہبنا لو یحیاء واسلہ نالہو زوجہ انہم کانوی ساریون فی الخیرات ویدعوننا رغب ورہبا وکانو لنا خاشین یہاں بھی پندرہ پیغمبر کا بیان ہوا اللہ فرماتا ہے انہم یقینی پندرہ پیغمبر کانو تی لوگ ساریون فی الخیرات وہ دوڑتی تھی دوڑتی تھی نیکیوں میں ہمارے پر کے لوگ نہیں تھے کے بعد نماز میں پڑھو بس جاؤ خوراپات میں پس جاؤ وہ سارا دن و رات باگتی تھی اللہ کی دین میں لیکن اپنا عادت پورا کر سکتے تھی نا اپنی کو بیٹھا دے سکتے تھی نا اپنی تھی بیماری اٹھا سکتے تھی اپنی کو مشکل سے نکال سکتے تھی نا انہم کانو ہوئی ساریون فی الخیرات یقینی پیغمبر سب تھی کی بات تھی تھی دوڑتی تھی نیکیوں میں ویدعوننا رغب ورہبا اور پکارتی تھی مجھ کو رغبا شوق کے ساتھ ورہبا ورہبا اور ڈر کے ساتھ تو قرآن ہی کہے اللہ سمد اللہ اللہ سمد اللہ بینیاز ہے یعنی کسی کو حاجت نہیں ہے اللہ کی اللہ مختاج نہیں کی دکھا اور اور مختاجی کی حاجت پورا کرنے والا یہ سپس کس کے کس کے اللہ کی ایسا اللہ ایسا ایک ہے ہم ایک ہے لیکن نا اپی حاجت پورا کر سکتے ہیں نزول ہماری نبی علیہ السلام تھی بڑا انسان کوئی بھی نہیں لیکن اللہ فرماتا ہے قل کہے دیجئے لا امل کو لنفسی نبعا ولا ضرر قل کہے دیجئے اے میں محمود پیغمبر ان لوگوں کو اعلان کیجئے لا امل کو لنفسی میں مالک نہیں اپنے آپ کیلئے نبعا نفادہ پہنچانے کا ولا ضرر اور نہ نقصان اٹھانے کا ولو کنتو اعلم الغیبان اور اگر میں عالم الغیب ہوتا لستک سرطو من الخیر نوی پاری میں آت نبر ایک سما اٹھاسی دور ٹھارہ ولو کنتو اعلم الغیبان اور اگر میں عالم الغیب ہوتا جو لوگ کہتے ہیںADA علم الغیب ان کو توڑا سوچنے چاہیے اور اگر میں عالم غیب ہوتا لست اکسر تو من الخیری تو میں بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی اسی طرح قل کہ دیجئے لا قول لکم عن دی خزان اللہ لا قول لکم عن دی خزان اللہ اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے لا قول لکم عن دی خزان اللہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں نبی علیہ السلام سے اللہ فرما دے قل حدیث قدسی قرآن کے اندر حدیث قدسی پیچھاتے ہو ایک عام حدیث ہے جس کا راوی سہالی ہوتا ہے اور لیکن حدیث قدسی جو دارک نبی اسلام کی طرف ہے اور لیکن حدیث قدسی اللہ کی طرف سے وہ قرآن کے اندر یہ قرآن کے قول جہاں جائے یہ حدیث قدسی قرآن کے اندر قول لا قول لکم عن دی خزان اللہ کہ دیجئے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں یا اعلان کیجئے اور امتیوں میں چار سو سال بعد نبی اسلام کی بات چار پانچ سو سال بعد پیدا ہونے والے سعید علی حجویری اللہ اس کی قبر کو روشنی خبر دے لاور میں جو ہے دین کا بڑا خادم قدر ہے بہت بڑی ولی اللہ بہت نیک انسان لیکن لوگوں نے اس کی قبر کیا کیا داتا بھی بنائے گنج بخش بھی بنائے نبی اسلام علیہ کے اس کی کتاب ہے کشم المحجور وہ لکھتے ہیں یا علی حلق طورہ داتا گنج بخش میں گویا در وحال آنکھیں دردت شما یق حبا ہم نیستا اے علی لوگ تجھے داتا گنج بخش کر کیا یہ اولیاء جدی میں بہت سخی لوگ گود رہے ہیں اولیاء کئی طریقہ ہوتا تھا جو بھی آتا تو دیتا تھا دیتے لوگ جمع نہیں کرتے تھے تو شاید کسی اس کو کہا ہو گیا اس وقت زندگی میں کہ یہ تو دینے والے گنج بخش ہیں سمجھے تو دیکھا کہ خلق طورہ یا علی خلق طورہ داتا میں گویا لوگ تجھے داتا گنج بخش چاہتے ہیں وحال آنکھیں دردت شما یق حبا ہم تیری حال میں ابدانہ بھی نہیں دینے کا نبی اسلام سے اللہ فرما رہے کہے دیے کہ میں دادا گنج بخش نہیں ہوں ولہ علم غیبہ اور میں علم غیب بھی نہیں ہوں یہ ساتھوی فارق کی خرد انام کی حد نمبر پچاس ہے میں دیتا ہوں تو اس کو لکھو آگے پاس ولہ علم غیبہ اور میں علم غیب بھی نہیں ہوں ولہ قول لکم انہی ملک اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نورانی ملکوں یہ نورہ کا ساتھ ہے یہ میں چکر یہاں پر چل رہا ہے نبی اسلام نورہ کا بشر ہے اس سے پوچھو کہ نبی اسلام جس سے پیدا ہوا تھا وہ نور تھے کہ بشر تھے جن سے پیدا ہوا تھا عبداللہ صاحب جو نبی اسلام کے والد تھے اور آمنہ بیوی جو نبی اسلام کی ماں تھی ان سے پوچھو نور تھے کہ بشر تھے پھر نبی اسلام کی بیویاں بشر نور جو ہے نور کو شادی کی ضرور نہیں ہوتی نور جو ہے فرشتے ان میں مرد اور اور نہیں ہوئے ایک قسم ایک جن سے اللہ نے اپنے حکم سے فیضہ کی ان کو ان میں مرد اور اور نہیں ہیں ہم انسان اور حیوانات مرد اور مذکر اور مونس کی ملاب سے بھی رہتے نا فرشتے اللہ ایسی فیضہ کرتے ہیں تو اللہ اگر نبی اسلام نور تھا میں اختر کہتا ہوں ہی صحیح ہوتے ہیں جو لوگ صحیح خود کو پہتے ہیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہو جو لوگ نبی اسلام کو نور یعنی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ نور تھی تو تم پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ نور کی تو اولاد نہیں ہوتی سامجھ گیا اللہ خود پرماتے کیسے کہو کہ وَلَا قُلَكُمْ اِنِّي مَلَقْ میں ہی بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتے ہیں نور لنمجھ گیا قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِسْبِكُمْ کہے دیجئے بے شک میں بندہ ہوں تو بارہ طرح سولویں پاری کی آخری ہے سولویں پاری صورتیں کبھ کی آخری ہے سولویں پاری میں قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِسْبِكُمْ کہے دیجئے بے شک میں تمہاری طرف بشر ہوں اسی طرح صورت حامیل سجدہ چوبیسویں پارے میں چکتی آیا کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بندہ ہوں اس طرح پندری پارے میں آیا نمبر پچان میں کہہ دیجئے اگر زمین میں پرشتے ہوتے یمشون مطمئنین جو ایک میناں کے ساتھ چلتی پھر سے جگرہ مگرک پیٹ کا چکر جگرہ نتا لَنَذَلْنَا نَيَا سَمَائِ مَلَكَ رَضُولَا تو میں آسمان سے پرشتہ پیغامر بیجتا ہے نورانی پرشتہ لیکن زمین پر بشر ہیں تو بشر کیلئے بشر پیغامر چاہیے ٹھیک ہے تو اللہ سامد اللہ اللہ ایسی ایسا ایک ہے کہ او روح کی آجتی پورا کر دے اور اس کو اس کی کوئی آجت نہیں کسی کو لَنَذَلْنَا کسی کو جنہ نہیں ہے یعنی کوئی اس کا کیونکہ بیٹھا آدمی کا نائب ہوتا نا یعنی اس کا کوئی نائب نہیں کہ اس کے بعد وہ یہ کام چلائے گا یہ اللہ و حق کی تشریح ہے کل ہو اللہ و حق کی تشریح ہو رہی ہے ایک تشریح کہ اللہ ایسا ایک ہے او سامدھے اور دوسری تشریح لَنَذَلْنَا کسی کو جنہ نہیں کوئی اس سے پیدا نہیں کہ وہ اس کے بعد یہ کام چلائے گا نا 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 اللہ تھا اللہ ہے اللہ ہوگا تھا پہلے کوئی بھی نہیں تھا وہ کارساز تھا وہ مشکل کشا تھا ہے اب بھی مشکل کشا ہے کوئی اور نہیں اور ہوگا قیامت تک قیامت کے بعد تو لَنْ جَرَي کسی کو پیدا نہیں کیا کہ اللہ کے بعد وہ کام کرے گا وَلَنْ جُّدَلْنَε نہ کسی سے panیivo نہ کسی کا نائب ہے کہ اللہ سے پیلے نہیں کوئی تا کیوں کام چرا تھا نہ اللہ سے کوئی پیلے تھا نہ بات میں ہوگا نہ اوہے کہ کوئی کام چرا نہ داتا پیلے تھا نہ داتا بات میں ہوگا نہ داتا اوہے ہر دنہ میں اور نئی اللہ کیلئے مثل اللہ کی کسی بھی سفت میں کوئی بھی نئی اللہ کیلئے مثل کسی بھی سفت میں احنو کوئی بھی جو سفت اللہ کیلئے ثابت ہو جائے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا نا پیغمبر کا مثلا اللہ کی سفت کوئی اور نہیں داتا اللہ کی سفت کوئی اور داتا نہیں گنج بخش اللہ کی سفت کوئی اور گنج بخش نہیں حاضر نادر اللہ کی سفت کوئی اور نہیں خیر و شرک مالک اللہ کی سفت کوئی اور دنی ایمان کو ساپ کرنی والی صورت میں ایک مرتبہ پشارن ایک جگہ پڑی چونکہ پشتو 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 میں زیادہ آسانی گذار پڑھاتا ہوں اردو بھی میری خود یعنی اچھے لیکن میرے مشکلے مجھ پر بہت بوجھ داتے اردو کیونکہ پڑا ہماری اپنی مادری زبان پشتو ہے لیکن یہاں پر چونکہ یہ ایک ہم سے ہم کو کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ یہاں پر اردو والے ہیں اردو والوں کیلئے ہم نے یہ اردو میں درد گیا وہاں میں نے پشتو میں اس پر زیادہ تشریح کی اس صورت پر اس صورت پر اگر تشریح کریں تو اس پر ایک مہینے سے بھی زیادہ لگے گا لیکن یہ صورت پھر بھی جو ہے پورا نہیں کھلے گا یہ تم تب چھار آیات ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ سمت لیکن اس کے اندر جو علم ہے نا وہ بے انتہا ہے سمجھ گیا تو جب میں نے یہ صورت پڑھی اور میں دوسری صورت بھی میں نے پڑھی پر جب میں باہر آیا ایک آدمی میرے پیچھا شیری تھا بشار اولا اردو سپیکنگ تھا ہنگ کو سپیکنگ تھا وہ نے مجھے کہا کہ یا جی صاحب مولوی صاحب میں تو آج مسلمان ہو گیا میں نے کہا ہاں میں تو تم کو پہچاند ہو تو تو نمادی بھی پڑھتے حجمی کا کہتا ہے نہیں خدا کی قسم میں مشرق تھا میرا یہ پینا نہیں تھا میں تو کہتا کیا ہے کہ بغیر وہ سیدھ کی تو کوئی اللہ تعالیٰ کیس کا مان تھا تھی میں تو یقینہ تھا کہ اللہ کی نائب بھی ہیں اللہ کی جو ہیں نادہولی بھی ہیں کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ صورت اخلاص ہے یہ عدمی کی ایمان کو خالص بنا لیتا ہے صاحب کر داتا ہے اگر کچھ کوٹ موٹ ہو ایمان کے اندر اور ایمان کے اندر کوٹ آتا ہے صورت یوسف باروی پارے میں شروع چکیے تیوے میں ختم آج نمبر ایک سوچی صورت یوسف کی وَمَا يُؤْمِنُوا اکثرون باللہ اللہ ہم مشرکون اور ایمان نہیں لاتے لوگ اللہ پر وَمَا يُؤْمِنُوا اکثرون اور ایمان نہیں لاتے اکثریت لوگ اللہ پر اللہ ہم مشرکون مگر ایسا آل میں کیوں ہوتے ہیں مشرک دعویٰ کریں گے ایمان کے لیکن ہوں گے وہ مشرک تو جب اس صورت کو تم پڑھو گے صحیح تو تمہارے ایمان ساکھ ہو جائے گا کسی اور کو کبھی نہیں ککار ہوگے کسی اور کو داتا مشکل کجا نہیں مانوگے کسی اور کو خیب شرک مالک نہیں مانوگے یہ ایمان کو سابق کرنے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ براب دل فلق من شرما خلق ومن شرعات غنظا و قب ومن شرع نفت حق ومن شرع حضر حضر بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ براب دل نات ملک النات الہی نات مل شرع و سواسر خننات اللہ رحیم و سوئی ستیز دو ستیز دورنا ملن جنت و النات یہ دو صورتیں اس کو معویزہ تین کہا جاتا ہے یعنی وہ صورتیں جو پناہ دینے والی ہیں کیونکہ ہم نے جو اس سے پہلے والی صورت پڑھی یہ علم کا خزان تھا ایمان کی صورت تھی تو ابھی اس اس ایمان کو چھرانے والی جو ہیں بلائیں ان سے پناہ مانگنے کیا اللہ ہم کون سے بچارے ان سب میں جو ہے ایمان کو چھرانے والی بلاؤں ہیں سب سے بری بلا جو ہے وہ شیطان تو ان صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگنے ان بری شیطوں سے جو ایمان میں خلق جاتے ہیں جو ایمان میں شرق کی شرق شرق کی ارمیزش کرتے ہیں جو قلعوذ براب دل خلق کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں رب کی ساتھ جو پھاڑنے والا ہیں دانی کو پھاڑ کر اسی تیغ نکال لیتا ہے گھٹلی کو پھاڑ کر اسی تیغ نکال لیتا ہے بہت بہت بڑا درب بنا لیتا ہے سمجھ دیا پتر کو پھاڑ کر اسی چشمی نکالتا ہے اندیروں کو پھاڑ کر صبح کی وقت روشنی نکالتا ہے پلعوذ براب دل خلق کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں پھاڑنے والی رب کے ساتھ من شر ماخرک ان چیزوں کی شرطیں جس کو اللہ نے فیدا کی ومن شر غاتقین اور اندیرے کی شرطیں اضافہ قبع جب پڑ جائے یعنی سب چیزوں کو چھپا دیں وقبع ومن شر نفاتات اور پوک مارنے والیوں کی شرطیں پھر وقت گروں میں گروں میں یا وہ خط کا معنی جو ہے مجالیز بھی ہے اندیر پاساتی معنی پروپیگنڈی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے مجال GH موسیقی